سٹیٹ فاروڈ میں خوش آمدید آج میں آپ کو سرچانی تاؤن کرانچی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ملی ہیں اس بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سیکٹر دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ یعنی یہ سارے سیکٹریں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تک اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیسے ضائع ہونے کے امکانات وہ کیا مسئلے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا دیکھیں جو سرجانی ڈاؤن کے جو اینڈ کے جو سیکٹر سے نا جو 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 نمبر میں آپ کو بتائیں تو یہاں پہ ڈبلنگ اور دو اور اس کے یعنی کہ ڈبلنگ کے چانس بہت زیادہ ہے کیونکہ ان جگہوں پہ دو دو لاکھ ڈائڈے لاکھ اور تین تین لاکھ روپے کے مل رہے ہیں اور بچارے کافی زارے لوگ جو اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جو سرکاری زمین کے اوپر پلٹوں کی کٹنگ کر کے دو دو ڈائڈے لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں نا اس کی ویریفیکیشن ہوتی فائل کی نا اس کے اور ناو پلٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ لیز ہے گورنمنٹ سے اترائیز ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے پیپر سے کہاں سے ویریفائی ہوں گے اور کون ہے کیا ہے تو لہٰذا یہ کہ سستے پلٹ مل رہے ہیں تو لہٰذا جو بھی لیں چانچ پرتال کر کے دیکھ بھائی کے ان سیکٹرز ملے کیونکہ یہاں پہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں کیونکہ زیادہ تر یہاں ان سیکٹروں کے اندر آبادی نہیں ہے پورا گنچان آباد ہے ہے یہ پورا سیکٹر جن سیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے اور شروع جو شروع کے دس گیارہ بارہ سیکٹر ہے تو یہاں انڈسٹریل پلوٹس بھی ہیں اور وہاں پہ بھی یعنی کہ ڈبلنگ اور ڈبل فائلوں کے ایشوز ہیں اس کے علاوہ جو ریزیڈنشل پلوٹ ہے تو وہاں پہ سستے پلوٹ بھی کٹنگ کر کے بیچتی جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو اصل مالکان کو علاٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بلیاد ہے یہ کہ جو بھی سستے پلوٹ مل رہے ہیں کہنے کا مقصر یہ دیکھ بھال کے پوری فیکیشن پوری اس کی پوری فیکیشن کریں اور اس کی اور اس کو چیک کریں کہ باقی یہ چیز آثنٹک ہے یا نہیں سیکٹرز کے زیادہ امکان